پہلوان ساگر دھنکڑ ہتیا کارن معاملے میں دلی پولیس کو جانکاری ملی ہے کہ مکہ اروپی اولمپین سوشیل پہلوان دیش کے ایک بڑے یوگ گروہ کے حریدوار استعداد آشرم میں چھپے ہیں سوشیل کے بہت خاص رہے روحتک نیوازی بہورہ نے پولیس کو دیئے بیان میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے سوشیل پر ہتیا کاروپ لگنے کے کارن کسی نہ کسی دواہوں میں آ کر پولیس اس سے جڑے جانت سے جڑے پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ پہلوان بہورہ سوشیل کا پہلے سب سے خاص ہوتا تھا سوشیل کے سارے کامکاز ایک ریک رہی کرتا تھا لیکن کچھ سال پہلے کسی بات کو لے کا سوشیل سے اس سے دوری بنا لی اس کے بعد سوشیل نے اپنے سبھی کامکاز کی ذمہ داری عجر اور بھوپیندر کو سوپ دی اس وقت یہ دونوں سوشیل کے سب سے خاص ہیں بھوپیندر فریدہ بات کا رہنے والا ہے اس کے خلاف فریدہ بات کے تھانوں میں اگاہی آم سیکٹ آدھی کے ساتھ معاملے درجیں عجر کے بارے میں پولیس کو ابھی جانکاری نہیں ملی ہے اس کے پتہ بکر والا علاقے سے کانگریس کے نگم پاشت بتایا جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ بھوپیندر کو سوشیل نے بھلے ہی کنارے کر دیا ہو لیکن دونوں کی بھی جھگڑا نہیں ہے چار مئی کی دیر رات ستر سال سٹیڈیم میں پہلوان ساگر دھنکڑ کی حتی کے بعد سوشیل اور اس کے ساتھ آئے سبھی پہلوان وہاں سے بھاگ گئے تھے سبھی الگ الگ جگہوں پر جا کر چھپ گئے تھے اگلے دن صبح دس بجے سوشیل کو جب پتا چلا کہ ساگر کی سوشیل ٹراما سنٹر میں موت ہو گئی ہے اور پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کے لیا ہے مقدمے میں اس کا نام بھی ہے تاہر سبھی الگ الگ دلی سے بھاگ نکلے عجر کو سوشیل نے سمیہ پربادی چھوڑ دینے کو کہا وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد سوشیل نے فون کر بھورا کو بلا لیا اور بابا کے آشرم ہری دوار میں چھوڑ دینے کو کہا بھورا اسے سیدھے آشرم لے جا کر چھوڑ آیا اور کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہاں پس روح تک لوٹایا آشرم پہنچنے کے بعد سوشیل نے اپنے سبھی فون بند کر لیے پولیس کی انتیم لوکیشن وہیں کی ملی کال ڈیٹیل سے پولیس کو جب بھورا کے بارے میں پتا لگا تب اسے روح تک سے ہراست میں لیا گیا اور سبھاش پلیس تھانے کے انسپیکٹر پرداب سنگھ کو سوپا گیا اسے تین دن تک سبھاش پلیس تھانے میں رکھ کر پوستاج کی گئی پوستاج میں بھورا نے سب کچھ سچائی بتا دی اس نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ سوشیل کو لے کر آشرم پہنچا تب بابا نے اس کے سامنے دلی پولیس کے ایک سائیوں تایوک کو فون کر سوشیل کو ہر حال میں بچانے کو کہا اپنے بیان میں بھورا نے سب کچھ صحیح بتا دیا اس کے بعد اسے اور دو انہی لوگوں کو منگلوائر کو چھوڑ دیا گیا چہتر سال اسٹیڈے میں بیٹے چار مئی کی رات اولمپیان سوشیل پوری تیاری کے ساتھ پہلوانوں اور بدماشوں کو لے کر اُبھرتے ہوئے پہلوان ساغر دنکر کی ہتھیا کرنے آیا تھا ساغر کے شریر پر ملے چوٹ کے نشان سے پریجنوں کا کہنا ہے کہ سون یہ جو طریقے سے اس کی ہتھیا کی گئی ہے پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق ساغر کی چھاتی کو چھوڑ کر پورے شریر پر لاتی اور لوہے کی روڈ کے ماننے کے گھاؤں ہیں پیڑ سے لے کر سر تک پچاس ادھگ گہرے گھاؤں کے نشان تھے سر پر سب سے زیادہ وار کیا گیا تھا پریجنوں کا آروپ ہے کہ سٹیڈیم کے سی سی ٹی وی کیمرے میں سوشیل کی تصویر بھی ساغر کو بری طریقے سے مارتے ہو قید ہے گھٹنا والی رات ساغر کے جن تین ساتھیوں سونو بھگت سنگھ اور آمیت کی بھی سوشیل کے بدماشوں نے پٹائی کی تھی شنیوار کو ان سب ہی کے بیان موڈل ٹاؤن تھانے میں درج کیے گئے ہیں